اس کے نہیں آتا دنیا کی جو ٹوپ بارہ یا تیرہ سب سے انچے پہاڑ ہیں اس میں سے تقریباً آدھے پاکستان میں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمیوں کے اندر ٹریکنگ گرمیوں کے اندر ویسے لوگ جائیں گے ان لاکھوں میں اور سردیوں میں اب جو نئی چیز شروع ہو گیا سکین سردیوں میں سکین کے لیے لوگ آئیں گے اور ابھی سے ہی مجھے باہر سے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا آسٹریہ سے کیا اپنے پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اب مختلف علاقوں کی سکینگ سلوپس ڈیویلپ کریں گے جدر وہ انفرسٹریکچر بنائیں گے ابھی ملم جب آئے اب دیکھیں سارے سردیوں میں لوگ یہاں پہنچے ہوتے ہیں یہ تو ایک علاقہ ہے یہاں کم از کم ہزار ملم جب آئے ہیں ہزار سے بھی زیادہ ہیں تو ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں تو ہمارے پاس اب یہ نیا ایک ایسی چیز جو انقلاب اٹھنے لگا ہے وہ ٹورزم کا ہے اس کے لیے محمود خان آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ نے یہ زبردست کام کیا ہے آپ نے زوننگ شروع کر دی اب ٹورزم ایریاز کی اس کے زوننگ کا مطلب کہ آپ نے پورا ان علاقوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ صرف اس جگہ کے اوپر کس قسم کا ہوتل بان سکتا ہے ہر قسم کا ہوتل ہی بان سکتا ہے جساں اچھا اب میں آپ کو بتا دوں کہ فرق کیا ہے سوزیلنڈ نے سوزیلنڈ کا آدھا علاقہ ہے ناؤڈن ایریاز سے اور آپ احران ہوں گے کہ سال کا جو ان کا ٹورزم سے ریونیو آتا ہے وہ دو مجھے فگرز آئی ہیں ایک نے ساٹھ ارب ڈالر بتایا ایک نے اسی ارب ڈالر بتایا ہمارا جو سارا ایکسپورٹس ہیں وہ بھی مشکل سے پچیس چھپیس ارب ڈالر ہیں تو ان کی صرف ٹورزم سے آدھا علاقہ ہے ناؤڈن ایریاز کے مقابلے میں ان کا ساٹھ سے اسی ارب ڈالر ٹورزم سے ان کا ریونیو ہے ان کی عام دنی ہے تو کیوں وہ کرتے ہیں کیونکہ سردیوں میں ان کے بھی سکین کے لیے لوگ آتے ہیں گرمیوں میں ان کے ویسے اچھے موسم کے لیے گرمی سے بچنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو ہمارے لیے تو وہ ہمارا سارا علاقہ ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس علاقے کا تو ہم دونوں طرف یہ سارے علاقہ پیسہ بنائے گا لوگ پیسہ بنائیں گے اس کے لیے ہمیں اب چیزیں کرنی ہے نمبر وان تو یہ زوننگ آپ نے کر دی اس کے ساتھ ساتھ بائی لازز زوننگ کے ساتھ ساتھ آپ کی آئیں گے کیونکہ اگر ہم نے ان علاقوں کو صحیح مانے میں بائی لازز نہ بنائی یہ تباہ ہو جائیں گے میں ایک جگہ پہ گیا کمرات اپردیر میں ایک جگہ تھی تو ہیلیکاپٹر سے گیا کیونکہ مجھے کسی نے بتایا ہم دیکھ رہے تھے اپنے ٹورزم کے لیے تو اس کی ہم نے تصویریں کھینچی ویڈیوز بنا لی وہ ہم نے جب میں نے اپنے وہ ٹوٹر کے اوپر اور فیس بک پر ڈالی تو آپ حیران ہوں گے کہ دو تین ہفتے میں ایک لاکھ لوگ وہاں پہنچ گئے اب ایک لاکھ لوگ جب پہنچ گئے تو وہاں تو کوئی انفرسٹرکچر ہی نہیں ہے تو وہاں گندگی تھی گند پڑھا رہا چیزیں یعنی کچھ سٹرکچر ہی نہیں تھا تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان سارے علاقوں کے بائی لازز بنائیں جو بھی آئے اس کو پتا ہو کہ یہاں آپ نے گندگی نہیں کرنی اپنے دریاء وہاں چشمیں ہیں خوبصورت ان کو نہیں تباہ کرنا اور جو ہر جگہ پہ گھر نہیں بنا دینے یا ہوتلز نہیں چن کے کس جگہ پہ ہوتل بنیں گے سجلن کی خوبی کیا ہے ایسے زبردست قانون ہیں وہاں سب کو پتا ہے کہ ہوتل ادھر بننا ہے اور اس طرح کا ہوتل بنے گا شہر یہ ہے اور ہر شہر کے اندر صفائی ہوگی اور کسی قسم کی وہاں گندگی آپ کو نہیں نظر آتی یہ علاقہ ہے اس کے اندر صرف گائے بہنسے اور بکریاں چار سکتی ہیں اور کہیں نہیں جا سکتی ہیں پھر یہ جنگل ہے کوئی جنگل کا ایک درخت نہیں کاٹ سکتا اس لیے وہ اتنا زیادہ عام دنی اپنی ٹورزم سے کرتے ہیں ہمیں اب یہ کرنا ہے پاکستان میں لوز لے کے آنے ہیں پروٹیکٹ کرنا ہے ان علاقوں کو اور جب مقامی لوگوں کو پتا چلے گا کہ کتنا زیادہ فائدہ ان کو ہوگا جب وہ علاقے کو پروٹیکٹ کریں گے تو جس طرح چترال کے اندر آئی بیکس تقریباً ختم ہو گئے تھے اتنا ان کا شکار کیا گیا جب سے ہم نے مقامی لوگوں کو کہا کہ آپ جو بھی آئی بیکس اتنے ہر سال مارے جائیں گے شکار ان کا ہوگا ہر آئی بیکس کا اتنا پیسہ لیں گے آپ جو شکاری ہے اور وہ سارا پیسہ مقامی لوگوں کے پر خرچ ہوگا اس سے یہ ہوئے کہ آئی بیکس کا اتنے زیادہ آئی بیکس ہو گئے ہیں اب وہاں اسی طرح جب لوگوں کو پتا چلے گا مقامی لوگوں کو جب پتا چلے گا کہ آئی بیکس کو بچانے سے اور تھوڑا سا اس کا شکار کرنے سے کتنا ہم سب کو فائدہ ہے آئی بیکس بچ گئے اسی طرح جو ہم نے اپنے یہ علاقے ہیں جب مقامی لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ کتنا فائدہ ہوگا اس علاقے سے ان کی کتنی عام دنی آئے گی ان کی سٹینڈر آف لیونگ ان کی سارا زندگی کا میار اوپر اٹھ جائے گا تو وہ سب سے زیادہ وہ اپنے علاقوں کا اپنے درختوں کا دھیان رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں ہم جو یہ پاکستان میں آپ درخت اگا رہے ہیں اور جنگلات اگا رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ جائے گا اس کا کہ جیسے جیسے ہم اپنے علاقوں کو پروٹیکٹ کریں گے اپنے درخت اگائیں گے اس سے ملک کی عام دنی آئے گی وہ اور بات ہے کہ ہمیں موسم کی گرمی کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ جو گلوبل وارمنگ ہے تو اس کے بھی ہمیں بچائے گی اور پھر ٹورزم میں یہ ٹورزم بہت بڑا ایک شعبہ ہے انشاءاللہ اس میں بھی ہمارے ملک کو بہت فائدہ ہوگا تو جو یہ جو آگے آنے بلے انقلاب ہیں ایک ہم سارے ملک میں درختوں کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں ایک ہم ٹورزم کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں اور درختوں کے اندر جو زتون کے ہم درخت اگا رہے ہیں زتون کے درخت کا انقلاب آ رہا ہے جو بلکل تبدیل کر لے گا سارے علاقہ پھر ہم اور بھی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں جو زفران ہے یا زبردست موسم ہے اس کا بہت زیادہ ان علاقوں پر اگتی ہے جو لوگوں کے پاس زمینیں ہیں لیکن ان زمینوں سے کچھ اگتا نہیں ہے بہترین وہ زفران کے لیے زمینیں ہیں تو اس کا فائدہ ہوگا ایک پھال ہے ایک سبزی ہے جو سب سے زیادہ مہنگی اور اچھی سبزی سبزی جاتی ہے جس کو انگریزی ایک ہی لفظہ اس کا ایوکاڈو کہا جاتا ہے یہ سارا علاقہ اسلامباد سے اوپر یہ سارا علاقہ بہترین ایوکاڈو کے لیے اس کے لیے بھی میں نے ابھی آپ سے بات کی اگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے اور فورسٹری سے اس کو بھی ہم نے ساری جگہ ہوگانا ہے اس سے اتنا فائدہ ہے تو ہمارا ملک تو جو ابھی تک ہم نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا ہے جو اللہ نے ہمارے ملک میں نیمتیں بکشی ہیں ہم نے ابھی تک تو اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا ہم تو ابھی بھی وہ مہنجد آروج کے زمانے سے جب سے جس طرح کہ ہم اپنی اگریکلچر چلا رہے ہیں وہ اسی طرح کا چل رہے ہیں ہم اب موڈنیٹی کی طرف نئی ٹیکنیکس لے کے آ رہے ہیں نئی زونز بنائیں گے نئے قسم کے ہم پھل اور بلکہ جو ہماری پیداوار باقی بھی جو گندم جو ہم اگاتے ہیں ان کے پریبے اب ہم نئے سوچ لے کے آ رہے ہیں کہ اگر باہر کے ملک دگنی اسی جگہ سے پیداوار نکال سکتے تو ہم بھی کر سکتے ہیں صرف نئی ٹیکنیکس کی ضرورت ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ یہ اگریکلچر میں بھی ایک پورا انقلاب لے کے آئیں گے بہت بہت شکریہ اگریکلچر میں بھی انقلاب لے کے آئیں گے ملک میں سیاحت اور درختوں کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں وزیراعظم امیان خان پشاور در آدم خیل چتراش فندو سڑکوں کی بحالی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے وزیراعظم نے کہا کہ ہم معاشرے کی خوشحالی سے ایک کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے سڑکوں کے توسین منصوبوں سے مذکورہ علاقے ترقی کریں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اللہ رب العزت نے بے پناہ نعمت